یہ جو مشہور بزرگ ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب رئیس المفسرین و رئیس المواہدین یہ مولانا شید احمد گنگوئی مولانا محمد مظہر نانوتوی مولانا احمد علی محدد سارا پوری کے براہ راس خاص شاگرد ہیں ان پر عجیب توحید کرن تھا جب انہوں نے توحید بیان فرمائی تو پورے علاقے کے لوگوں نے بائیکارڈ کیا اور ان کے والد کا انتقال ہوا مولانا حسین علی کے والد کا تو لوگوں نے کہا کہ اب بتاؤ پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں باباوں کو پورا بلکاؤں گے درگاؤں کے خلاف آپ نے کہا پھر کہا ورنہ نہ ہم قبر کو دیں گے انہیں جنازہ پڑھنے آئے گا آپ نے کہا پہلے تم توبہ کرو شرک و بزت سے ورنہ نہ تمہاری کھو دی ہوئی قبر مانوں گا اور نہ تمہیں جنازے میں کڑے ہوگا لوگوں نے کہا بس ٹھیک ہے آپ اپنے ذت پر قائم ہیں لوگ چلے گئے حضرت مولانا اپنے گھر والوں کو ساتھ کر کے قبرستان گئے اپنی زمین میں قبر کو دیتے ہیں زبرستان میں لوگ نہیں چھوڑ رہے تھے اور وہاں خود کود رہتے ہیں اور نیچے اتر کر کے پھر وہ مٹی گھر والی کھیجتی تھی اب کتنی تکلیف سے قبر بنی ہوگی دو آدمی قبر کتنے مشکل سے بناتے ہیں پھر گھر آئے بابا کو نہلایا کفنایا اور خود کھڑے ہو گئے اور بیوی کو پیچھے کڑا کیا اور جنازہ پڑایا صرف دو اور پھر مردے کو اپنے اوپر جیسے بیمار کو اپنے اوپر بانتے ہیں فزان مانے راوڑ ہو لو اور قبرستان تھی ہو ہاں قبر کی کیخ و خورے پر راوڑ ہو لو کہتے ہیں اس کے بعد آپ کے مسئلہ ایسا چمکا ہے پھر قاضی شمس الدین اور شیخ القرآن معنق علام اللہ خان اور شیخ القرآن طاہر پنج پیری اور قاضی نور معمد اور قلب جرسنگ والے اور مولی عبدالعزیز نبراس البخاری والے اور شیخ اور مرشد مرانس البراز خان اور سارے جہان کے علماء آپ کے تلمز میں آئے آسان کام نہیں وہ سخت جسم کے حالات گزارے ہیں اس لئے فرمایا ہے تمہارے لئے زندگی گزارنے میں ابراہیم علیہ السلام کا بہترین نمونہ ہے دنیا میں اسباب کے دردے میں تکلیف پیش آتی ہے اور ان تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا انہی سلوٹوں سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ اور میرے گھر کے سامنے کوئی کہہ کشا نہیں ان پتروں سے گزرنا پڑے